ناظرین و مہترم سب سے پہلے جمعہ مبارک یہ مبارک دن ہے اس میں عبادتوں کا بھی اضافہ ہوتا ہے اور فضیلتوں کا بھی دن ہوتا ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں کروں مجھے اس کا عجر ملے ہر انسان انسان سے بھی توقع رکھتا ہے اور پروردگار کے لیے جو عبادت انسان کرتا ہے وظاہر تو وہ عبادت پروردگار فرما رہا ہے کہ وہ تیرے فیدے کے لیے ہے تو انسان اپنے اندر بھی یہ چیز رکھتا ہے کہ اس لحاظ سے سوچے کہ مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا تو فائدے کی بات جہاں آتی ہے سوچ آٹومیٹک اس طرف چلی جاتی ہے تو جیسے حالق اکبر نے کہا کہ ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیاں ملنے کی بات ہوتی ہے حالق نے جب بھی دیا اس کے برقس اس کو بڑا چڑھا کے ہی دیا حالقہ پہلے بھی جو اس نے کیا انسان نے اپنے فیدے کے لیے کیا اپنے مفاد کے لیے کیا اس کو اس کا فائدہ ہونا تھا حالق نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے نہ ہماری کسی قسم کے کسی کام کے وہ اس طرح چاہتا ہے کہ یہ اس طرح ہی کرے تو میرا گزارہ ہے نہیں بلکہ وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح ہوتا ہے یہاں تک کہ ہماری سوچ بھی اسی کتابے ہیں تو اسی لحاظ سے ایک حدیث نبی بھی ہے کہ سارت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمانوں کے حدمت کی تو خدا بزرگ و برتر اس حدمت کے اس کو اگلے جہان میں اگلی دنیا میں جنت میں اس کو اتنی تدات میں غلام وحیہ کرے گا تو یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے نیکی تو ہم ادھر مسلمان بھائی سے کر رہے ہیں شاید ہماری یہ بھی توقع ہو کہ وہ مسلمان بھائی ہمیں واپس اس کا عجر بھی دے یا اس سے امید بھی رکھیں ہر ایک انسان اپنے اندر رکھتا ہے ظاہر ہے تو نیکی چھوٹی سے بھی چھوٹی کو چھوٹی مت سمجھئے گا اس کا عجر ہماری سوچ سے ہماری طاقت سے ہماری حصت سے بہت زیادہ ہے تو اس سوچ کے ساتھ اگر نیکی ہو کہ حالک عجر دینے والا ہے تو میرے حال میں دنیا کے کسی معاملات میں بھی ہمیں رکاوٹ نہیں ہوگی بلکہ ہم جو بھی کریں گے دماغ سے ہٹ کے ہوگا ہمارے کہ ہم اس انسان کے لئے کر رہے ہیں اس مسلمان بھائی کے لئے کر رہے ہیں کسی دوسرے آدمی کے لئے کر رہے ہیں نہیں یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے کہ جب کسی کو ایک ہاتھ سے دو تو اس کو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلنا چاہیے کہ آپ دے رہے ہو کسی کو تو یہ ایک نیکی کا طریقہ کار بھی بتایا گیا کہ ہموشی کے ساتھ تو یہ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ تسخیر دنیاوی ہے ہم نے تسخیر پہ بھی عمل تسخیر پہ بھی بات کی تسخیر کس کو کہتے ہیں دل پلٹانے کی ایک طریقہ کار ہے کہ ایک سمت کی طرف انسان جا رہا ہے تو اس کو پلٹانا اس کے دل اور دماغ کو راغب کرنا دوسری طرف اس پہ ہم پروگرام کر چکے ہیں تو تسخیر دنیاوی کی طرف آج ہم آئیں گے تو اسی موضوع کے ساتھ اب تمام ناظرین کو میں ویلکم کہتا ہوں میں آپ کا مزبان محمد تصریف آپ کی حدمت میں حاضر ہوں میرے ساتھ کی بلہ شاہ صاحب بس ممول تشریف فرما ہے یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کے طرف سے ایڈورٹازمنٹ اور انٹسینمنٹ کا پروگرام ہے اگر کسی کو کوئی ہیلتھ تیشیو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بھی سے رابطے میں رہی گا اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولی شیٹرز رابطے میں رہی گا اس پروگرام میں جیسے کہ میں نے ہر دفعہ کہتا ہوں مختلف قرآنی علوم حروفی عبجد اور طریقت اور معرفت کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے تو آپ کی ٹی وی سکرین پہ نمبرز موجود ہیں جو بھی ہمارے ساتھ لائیو آنا چاہتا ہے ایک دو سوالات کے بعد قبلہ شاہ صاحب سے لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا جائے گا لیکن جو ذرا لائیو نہیں آ سکتے ان کی ٹی وی سکرین پہ دوسرے نمبر موجود ہیں وہ دوسرے نمبر پہ قبلہ شاہ صاحب سے آفٹر پروگرام جمعہ کے بعد وہ رابطہ کر سکتے ہیں تو جمعہ کے بعد رابطہ کریں گے دس بجے تک لائنیں کھولیں ملیں گے آپ کو تو اب جو بھی بات کرنی ہو قبلہ شاہ صاحب سے آپ کر سکتے ہیں یہ بتانے والی باتیں دیں ضروری تو ایک گزار شور بھی کرتا چلو شادی کے حوالے سے جب کچھ ایسے پچیدہ معاملے ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں جو قبلہ شاہ صاحب لائیو ان کی ریڈنگ نہیں دیتے تو ان کے لئے آپ کو پری بوکنگ کے نمبر پہ جو قبلہ شاہ صاحب کے اپنے پرائیویٹ نمبر ہیں ان پر رابطہ کرنا پڑے گا تو اس بات کا دیان رکھی گیا تاکہ دوسرے کالوں کا کالروں کا ٹائم بچے کیونکہ ویسے بھی ہم شروع میں بات کرتے ہیں اور پھر بعد میں کالر لیتے ہیں تو کالوں کا تھوڑا سا ٹائم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم چلتے ہیں بغیر کسی تحیر کے قبلہ شاہ صاحب کی جانب اور اسلام کے بعد پروگرام کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں شاہ صاحب السلام علیکم شاہ صاحب تسخیرِ دنیا بھی یہ کسے کہتے ہیں اس کا تعرف کیا ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے یا اس کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے میں جمعے کی مبارک بات دے دوں ہاں جمعہ ہے نیک دن ہے جمعہ کا بھی ٹائم ہو جائے گا کالوں کا بڑی مہربانی ہو گئے لوگوں کی جو دوسرے نمبر ہیں اس کے اوپر جمعے کی بات کریں گے تو بات ہو سکی گی اس سے پہلے جو ہے درست مصوفیت ہوگی تو بات مشکل ہے اچھا تسخیر دنیاوی معاملات ایک ہوتا ہے تسخیر خلائق تسخیر خلائق تسخیر ہم جیسے بھی پروگراموں کے اندر اگر یوٹیوب پہ چلے جائیں تو دیکھ سکتے ہیں سوفی گائیڈنس چینل پہ سارے پروگرام ہیں میرے تسخیر جو ہے دل پلٹنے کا کام ہے یا کسی چیز کو پلٹا کرنے کا کام یہ پین یوں ہے اس کو یوں کر دیا تو اس کا مطلب یہ تسخیر نہیں ہے یہ تسخیر نہیں ہے تسخیر اس کو کہتے ہیں یہ پین ہے اس کو پینسل بنا دینا اس کی پوری فارمیشن چینج کر دینا یہ سیہائی کالی ہے اس کو گلو کر دینا اس کو تسخیر کہیں گے اسی حالت میں بر اس کی سسٹم کو چینج کر دینا یہ پین کو اٹھا کر دی ہے اس میں تو کوئی بھی کر دے سب کو پین نظر آ رہا ہے مگر یہ ہو پینسل اس کو تسخیر کہتے ہیں دل پلٹنے کو نظر بندی زبان بندی تالہ بندی تالہ توڑ یہ سارے تسخیر کے اندر آتے ہیں مگر کچھ مغفی علوم ہے نیگٹیو کچھ پوزیٹیو علوم ہے یعنی کہ الوی جسے کہتے ہیں بلندی والے علوم اچھے علوم وہ تسخیر کے ذاویہ میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ قرآن سے نوری کام چلتا ہے لائٹ کا کام ہے وہ کرنا جیسے آپ کہہ رہے ہیں تسخیر کا کیا جاتا ہے تو وہ کس طریقے کار پر بیس کرتا ہے یا اس کا کرنے کا سسٹم کیا ہے یا ہونے کا کیا ہے تسخیر خلائق جو ہے وہ تو یہ کہ تمام عالم مسخر ہو جائیں جتنے عالم ہیں یعنی کہ اسی ہزار ایک عالم ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کا فرمان ہے کہ اسی ہزار عالم ہیں اس کے اندر ہر عالم کے اندر جو ہے اس میں چھتیس ہزار دنیافت ہے یعنی کہ ایک عام آدمی کے لیے ایک روحانی آدمی ہے چھتیس ہزار دنیافت ہے باقی کا پتہ نہیں ہے دیکھیں شاید کسی نے دس بھی نہ ہو لیکن ہیں مولا کائنات کے قیدی ہیں تو ہمیں بلائنڈلی ہیں مطلب چھتیس آر جیسے دریافت ہیں مطلب سب لوگوں کی نالج میں میرے نالج میں تو جو عام ایک روحانی آدمی کے لیے پانچ یا سات عالم ایسے ہیں جس کے اندر آنا جانا رکنا کرنا سارے کام اس عالم کے اندر کرتے ہیں اور عالم میں یہ کہ مسخر کرنا اس کو یعنی کہ اپنی مردی سے اس عالم کو جا کے چلا لینا یعنی کہ کسی کے معاملے کو یہ نہیں کہ پورے عالم کو چلا رہے ہیں اب یہ کہ پینے اس کو پینسل بنا دیں اس عالم میں جا کے یہ جسٹ ہائیپا تیٹیکل اگزامپل فور کامن پوسن کہ ایک پینے اس کو پینسل بنا دیں وہاں جا کے واپس آ جائے تیل ارت کا استعمال کیا جا تھا فولڈنگ آف دی ارت کا ایسے یہ ہو گیا دنیاوی معاملات میں تسخیر جیسے کہ فور اگزامپل ویزا نہیں لگ رہا کسی کا پتہ ہے سب کو کہ نہیں لگ رہا حال کی کیفیت یہ ہے حال مطلب اس وقت ایس ٹائم یا دیومنٹ کورٹ پاس ٹویل پہ سیچوئیشن یہ ہے کہ میرا ویزا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے نا اور مجھے پتہ ہے کہ ایک اندازہ ہے وکیل نے بھی کہہ دیا ہے کہ نہیں لگ رہا یہ وہ تسخیر وہاں پہ کام کرتی ہے یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ کتب و عبدال والی سیچوئیشن ہوتی ہے عبدال وہ ہوتا ہے جو حال بدل دے اچھا عبدال کی ایک سٹنگ یعنی کہ گدی کہہ لیں یا اس کی پاور یہ ہوتی ہے یعنی کہ آپ اس کے پاس موجودہ جاتے ہو آپ کہتے ہو کہ جی میرے پاس مسئلہ یہ میرا ویزا نہیں لگ رہا میں ایک hypothetical example دے رہا ہوں ٹھیک ہے ویزا نہیں لگ رہا عبدال کیا کرے گا بولے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا کام ہو جائے گا that's it اور کوئی کچھ نہیں کوئی پڑھنے کو نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی تعویز کوئی دھاگا کوئی گھنڈا کوئی کسی چیز کا نقش کوئی تیسری چیز نہیں صرف اس کے کہنے سے کہ وہ کہہ دے بس عبدال کی یہ situation جیسے عبدال یہ اولیاء کی ایک type ہے یعنی کہ پلندر ہو گیا تقریبا کہتے ہیں کہ number wise یہ نام دسمے نمبر پہ آتے ہیں ہاں نام دسمے نمبر پہ میں صرف ان کی example دے رہا ہوں کہ تسخیر کو لے کر آنگا آگے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا کرتے کیا ہیں آپ کے past میں جا کے حال بدل دیتے ہیں جب آپ جب اگر for example میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے نا اگر میں بارہ بجے کے ٹائم میں چلا جاؤں جائے اس وقت پروڈیوسر ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ بارہ بجے ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے صوفے کے اوپر ہم میں بارہ بجے کے حال میں چلا جاؤں یعنی کہ past میں تو میرا حال ہو جائے گا بالکل سمجھ میں آگئی اگر ہم دونوں جو ہیں اس وقت پیچھے چلے جائیں پندرہ منٹ تو وہ ہم دونوں کا حال ہو جائے گا ماضی نہیں رہے گا لوگ سمجھتے ہیں وہ ماضی ہے ماضی نہیں ہے ماضی اس کا ہے جو آگے نکل گیا ہے بالکل جو static ہے اس کے لیے حال ہے یعنی کہ میں اگر پیچھے چلا جاؤں یا آپ پیچھے چلے جاؤں یا پروڈیوسر اور میں دونوں مل کے چلے جائیں یا ہم تینوں چلے جائیں بارہ بجے کی ٹائم پہ تو اس کا مطلب کیا ہوگا we are in our حال we are in the present ہم past میں نہیں رہیں گے یہ ہمارا future بن جائے گا عبدال یہ کرتا ہے past میں جا کے اس کو حال کو بدلی کر دیتا ہے جب ہی عبدال کہا جاتا ہے اس کو بدلنے سے جو پیچھے جا کے past میں جا کے حال بدلنے کی situation ہے اس سے ظاہری زندگی میں جیسے ایک عام انسان تو نہیں جا سکتا چلو عبدال جا سکتے ہیں ان کو حالک نے یہ قدرت دی ہے ٹھیک تاکت دی ہے عبدال جاتے ہیں جندر جاتے ہیں سب جاتے ہیں یعنی کہ جو بھی کسی گدی پہ بیٹھے ہونا ہے اس طرح کی جو چیز ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کسی کیا کہتے ہیں جن کے ساتھ flagged ہوں انگلیش میں بتایا flagged ہوں وہ کر سکتے ہیں یہ بڑا مسئلہ تو وہ جو ہے اس کو بظاہر جو ظاہری زندگی میں ہے اس کو اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو past ہو گیا چلا گیا دیکھیں اس کا کام ہو جاتا ہے معاملات حل ہوتے ہیں اگر وہ چلا گیا اس کے حال میں یعنی کہ اس کے ماضی میں چلا گیا ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا اس کو rectify کر دے گا وہاں سے جو غلطی ہوئی تھی وہ ٹھیک کر دے گا جب وہ واپس آئے گا تو معاملات different ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ حال کی situation میں آگیا دیکھیں غلطی کہاں ہوتی ہے ابھی غلطی کیا ہو سکتی ہے on air آپ بیٹھے ہوئے کرسی ٹوٹ جائے میں ایک hypothetical example دے رہا ہوں کرسی ٹوٹ جائے تو وہ کیا ہوگا وہ ہمارا present ہے ٹھیک ہے اچھا پاسٹ کب بنے گا وہ جب گرنے کے بعد جب آپ اٹھو گے that will become the past کرسی ٹوٹنا پاسٹ ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے نا روحانی آدمی کے لیے نہ present ہے نہ past ہے نہ future ہے اس کے لیے time esthetic کیونکہ جس کسی بھی عالم میں اور چلے جاؤ time is not countable time صرف ہمارے عالم کے لیے countable ہے یہ عالم جو ہے یہ time پہ چلتا ہے یہ وقت پہ چلتا ہے اب یہ ایک بجے پروگرام بند ہو جائے گا تھوڑی دیر بے add آ جائیں گے everything is calculated اور it is all یعنی کہ structured ہماری جو عالم ہے یہ structured کیوں کیونکہ یہ عالم علوی ہے بلندی کا عالم یہ structured ٹھیک ہے تو دنیاوی تصہیر جو ہے یہ ہر ٹائپ کے معاملات میں عمل دارتا ہے ہر ٹائپ کے معاملات کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا ایک مسئلہ جیسے شادی کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اولاد کے حوالے سے مسئلہ ہے جو ہے بیٹا جو ہے اس حد تک سمجھ لیک بگرنے ایک سچویشن ہے کہ نشے کی حالت میں جیسے ہوتا ہے یہ بری عادتیں ہوتی ہیں کچھ کچھ بھی ہو دیکھیں پاسٹ میں غلطی وہی ہوتی ہے تو آگے جا کے آتی ہے نشہ کہیں تو شروع کیا ہوگا اس نے غلط دوستوں میں بیٹھا ہوگا جا کے اور وہ اس کو مجھے سمجھ میں اس لیے نہیں ہے کہ پاسٹ میں پاسٹ میں کیا صحیح ہو سکتا ہے پاسٹ میں سب کو صحیح ہو سکتا ہے پاسٹ میں تو سارا اگر پاسٹ آپ ریکٹیفائی کر لو تو فیوچر آپ کا برائٹ ہے اب فور اگزامپل جو ہے میں آپ کو اس کی اگزامپل دوں پاسٹ میں آپ درخت کے اوپر چڑے گر گئے ٹانگ ٹوٹ گئی ٹھیک ہے نا اگر دوسرے آدمی کو پتہ ہے میں آج بیٹھا ہوں وہ ایک سال پہلے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا this sounds very funny میں ایک سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یہ اگزامپل ہے دوبارہ کسی نے کسی کو بتایا کسی روحانی آدمی کو کہ جی وہ فلانا آدمی کے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ سیدھا نہیں چل پا رہا ٹھیک ہے نا وہ کیا کرے گا پاسٹ میں جا کے جب وہ گرہ تھا اس چیز کو ریکٹیفائی کرے گا جب آپ نے دیکھا ہوگا جن روحانی آپ کسی یہ تو نہیں کہہ سکتا یعنی کہ کسی پائے کہ روحانی آدمی کے پاس چلا جاؤ جو اس چیز کا سمجھتا ہے جب آپ جاؤ وہ آپ کے پاسٹ کو زیادہ غور کرے گا فیوچر کی بارے بات نہیں کرے گا وجہ کیا ہوتا ہے پاسٹ ریکٹیفائی ہوگا پریزنٹ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا فیوچر will be automatically better دیکھیں عالم الغعب ہے مگر پاسٹ میں جانے کی کئی منادی نہیں ہے آگے کی بات کرنا غلط ہے لیکن پیچھے جانے کی تو بات غلط نہیں ہے کیونکہ غلط اس میں کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ صرف جی جی یہ ہمارے ساتھ پروگرام کے فرس کالر موجود ہیں ابھی کال کوئی بھی کرنا چاہے تو کر ستا ہے کیونکہ لائنیں ہم نے کھول دی ہیں لائیو کال کرنے کے لیے تو پروگرام کے فرس کالر سے بات کرتے ہیں جس سلام علیکم آس کال علیکم تصیف کیا حال ہے شکر علم دلاللہ کون ہے بھا جی روش اللہ آمین بھا جی ٹھیک ہے کیا حال ہے شکر علم دلاللہ کھانے شروع کیا بادام اپنے کی نہیں ابھی نہیں ابھی دیکھیں جلدی آگیا تھوڑا سا آز آئی تو میں سمجھ گیا ٹھیک ہے تو کوشش کر رہا ہوں کھانے کی آچھا چلیں اور شاہ صاحب بات کریں شاہ صاحب سے سنوڑا سلام علیکم بھا جی آچھا سلام علیکم شاہ صاحب جی بھا جی کیسے ٹھیک ہے بہت شکر علم آپ سنائیں بس بھا جی تھانکیو بری مچ فور کالنگ دن میں بہت کم ہفتے میں ایک پروگرام ہوتا ہے ہمارا اس ٹائم نا جی تھانکیو بری مچ فور کالنگ سچڑے بھی ہوگا سچڑے بھی چار رجے ہوتا ہے آچھا اور پہلے تو آپ کو تو سید کو جمہ مبارک اللہ ممیہ آپ سنوڑ سلامت رکھیں اور میں نے پوچھنا تھا ایک سوال ہے کہ جب میں شام کو پڑھنے کا میرا ٹائم ہوتا ہے جی تو میرے جو گرین چلڑن ہیں وہ ان کا خدا حفظ کہنے کا ٹائم ہوتا ہے اور رات کو خدا حفظ کہے بغیر کھڑا رہتے ہیں میں کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ میں ان کو ڈعائیں نہ دوں اپنی ہاں تو اس میں چاہتے ہیں مجھے مجھے ایسے بیٹ ڈیفیکل فومی کہ کب ہوں تو خدا حفظ کہ کیا کر رہتے ہیں میں بہت انٹرسٹنگ چیز بتاؤں گا دیکھیں چیز یہ ہے کہ جب لائن کار دیں گے تو پھر میں سمجھاؤں گا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھا جی پھر لائن ابھی اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد صاحب کے پاس لوگ آتے تھے یا آستانوں کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا دیکھیں ریسپیکٹ ریگارڈ ایک الگ چیز ہے کہ آپ بچے کے جوتے اتار دو یا اس کو انتظار نہ کراؤ لیکن روحانیت جو ہے نا جو سپیرچوالیٹی یہ ہے سپیچلی سوفی ازم تصوف کا جو پات ہے سوفی ازم کا this works on the basic ethics جو heart کی ہوتی ہے بچہ ہوتا ہے معصوم اگر وہ جوتے نہیں اتار سکتا جوتے اترواتے نہیں ہیں اس کے کیوں کیونکہ معصومیت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے جوتے اتارنے یہی معصومیت ہوتی ہے اگر کپڑے اس کے گندے ہو گئے ہیں ناپاک ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو پتہ نہیں ہے پاک ناپاکی کا ٹھیک ہے نا بلکل وہ تو تو معصومیت میں چلا گیا تو اس کو ایسے ہی آنے دیتے ہیں وظیفے کی میں بتا رہا ہوں اور اپنی اجازت کی میں دوسروں کا نہیں کہہ سکتا لیکن میں اپنی اجازت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بچے ہیں ان کو فوراں روک کے جو ہے جب میں اپنی مثال دیتا ہوں میرے والد صاحب پڑھتے تھے نو نو گھنٹے پڑھتے تھے اور میں چھوٹا سا ہوتا تھا اور ان کے بال اتنے لبے تھے اس زمانے میں لانگ ہیر ہوتا تھا کیونکہ روحانیت میں ایک سٹیج ہوتی ہے بٹ انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کیا کہ دھوتکارہ ہو کہ نہیں کرو یا والدہ نے کبھی منع کیا اور نیور روحانیت ورکس انہی ایک بیسک ایتھکس اف ہیومانیٹی بڑی خوبصورت جواب جی نیکس کالر اگر موجود ہے تو ان کو لیتے ہیں جی سلام علیکم جی سلام علیکم جی یہ شاجی سے بات کرا دیجئے جی کر لیں کیونکہ پچیس پہ بریک لینی ہے تو سسٹر جلدی سے بات کر دیجئے جس راگوں بہجے اچھا یہ اپنے بارے میں بتا کرنا تھا اور اپنے بیٹی کے لئے بتا کرنا تھا جی آپ کا نام بہجے نام کا حرف تیزی تھی اور آر ہے میرے نام کا حرف بیٹی کا حرف بیٹی کا حرف توئی ہے توئی توئی ٹھیک ہے جی توئی اچھا اور ان کے والد کا والد کا حرف جی اچھا یہ مجھے بتائیں والد ساتھ ہی رہتے ہیں اس وقت نہیں ہے ان کی جوگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ گھر سے باہر رہتے ہیں اچھا گھر سے باہر رہتے ہیں زیادہ تو ساتھ نہیں رہتے ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک ہے اچھا مسئلہ کیا ہے باجی بیٹی کو بیٹی کی جو ہے سمجھ نہیں آرہا اس کی ہیلت وائس ڈاکٹر سے اس کے رابطہ ڈاکٹر سے رابطہ میں رہے ہیں ڈاکٹر جی پی سے جی بولا جی جی بتائیں ایک عمر کیتتی ہے باجی اس کی بس ہلت کی بریشانی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت سوچوں میں وہ مجھے کہتی ہے جو وہ سوکی ہے تو اسے بہت ڈاک ڈاک لگتا ہے اس ور نین میں وہ کہتی ہے میں ڈر بھر 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 محسوس ہوتا تو عمر کیتتی ہے باجی اس کی ماشارہ سترہ سال ہے آپ کی آواز بہت ہلکی آرہی ہے سترہ سترہ سال ہے آرہی ہے سترہ سال جی اچھا ٹھیک اچھا یہ بتائیں کہ اینڈ لیٹر اے تو نہیں ہے اس کا ایسا رہی اے لیٹر اے تو نہیں ہے نہیں لیٹر اے نہیں ٹی ہے ٹی ٹھیک ہے میں اینڈ پہ اینڈ کا لیٹر شاہ سب کہہ رہے ہیں اینڈ کا لیٹر ٹی اے ہائی پی آہ اے ہائی ہے بھنگی، تب بھی نہیں بتا سکیں تو یہاں بیٹھ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تھوڑا بہت اتنا تو کر لیتے ہیں آدمی اچھا اب ایک کام کریں آپ کو پڑھنے کر دیں ہوں کیونکہ وہ پروڈیوسر کا پریشر بھی ہے پر لائن کر جائے گی ٹھیک ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحمن بتائیے جی آپ بتا دیجئے آپ سے رابطہ ہو سکتا آپ سے ملاقات کی جائے سکتی ہے وہ توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں آپ بتا دے پھر میں آپ بتاتا ہوں وہ پڑھنے کو نہیں کریں ملاقات کرنے سیسٹر آپ کی ٹی وی سکرین پر نمبر ہے نا دو موجود ہیں ایک لینڈ لائن نمبر ہے اور ایک موبائل نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی مرضی ہے تو آفٹر جمعہ آپ درکال کریں تو کیونکہ رش ہے اس ٹائم لوگوں کے آنے کا بھی رش ہے اور رشاہ صاحب جو ہے کیونکہ حساب سے جو بھی آرہا ہے اس کو ٹائم دے رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ پھر ٹائم ڈے لیجئے گیا تو کبلہ شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات آپ نے کرنے چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے آپ تو ابھی آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لئے بتا رہا ہوں آپ کو باجی لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ سو دفعہ پانی کے اوپر دم کر کے جی روزانہ جو ہے یہ بیٹی کو پلائیں ٹھیک ہے نا اور یا متقبر ہو جی چھے سو باسٹھ دفعہ جو ہے یہ یا متقبر ہو چھے سو باسٹھ دفعہ جو ہے پانی پہ دم کر کے دونوں چیزیں پڑھ کے پھر وہ پلائیں تو پھر یہ کیفیت میں ویسے بھی کمی آ جائے گی اور اگر ضرورت محسوس کریں تو ملے لیکن یہ میں اڈوائز کروں گا گیارہ دن کر کے دیکھ رہے اگر نہ بہتری ہے پھر مجھے رابطہ کر رہے ہو سکتا ہے یہ کرنے سے ہی فرق آ جائے گا مجھے پتا ہے ٹھیک ہے نا بھا جی اچھا میرے لیے آپ مجھے بتا دیں گے کہ مجھے تھوڑا سا عجیب سی ٹشمکش ہے گریجوئیٹڈ ہوں لیکن سمجھ نہیں آرہا گھر میں بس بند ہو جیسے قید میں ہوں کسی کی قید میں ہوں جیسے قید میں ہوں آپ کے بال بہت گر رہے ہیں ریسنٹلی جورنگ لاسٹ منتھ بال بہت کمزور ہو گئے ہیں گیسے کمزور ہو گئے ہیں گیسے کمزور ہو گئے ہیں دو منٹ دیں دو منٹ دیں آپ جو ہے نا اپنے لیے بھاجی اس کے ساتھ یا لطیف ہو پڑا کریں ایک سو انتیس دفعہ ہر نماز کے بعد لیکن اچھا جی نماز کی کوشش کریں پابندی کریں اگر نماز کی پابندی کرنے میں دکت ہو رہی ہے تو میں ایک اور طریقہ بتا دوں اس کا کیونکہ یہ عجیب سی کیفیت ہے آپ لوگوں کے ساتھ چیز یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس دفعہ کسی پانی کے بوتل پر پڑھ لیں اور کھلے آسمان کے نیچے جیسے گارڈن میں وضو کر لیں اس سے ٹھیک ہے یہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کرے گا کہ نماز میں جو روک آگئی ہے آپ کے یہ کھل جائے گا دوبارہ ٹھیک ہے نا جی ناظرین مدرم ابھی بریک کا ٹائم ہے تو مجھے یقین ہے ہم جا رہے ہیں تھوڑی سی بریک کے لیے لیکن آپ کہیں نہیں جائیں گے تو بریک کیا اس پار آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے جی ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ایک کالر سے بات ہو رہی تھی تو اس کے حوالے سے ایک سوال پوچھ کے پھر لائیو کالوں کا سلسلہ اسی طرح شروع رکھیں گے شاہ صاحب نام کے حوالے سے جب آپ پوچھتے ہیں تو چلو ایک بات بتاتے ہیں آپ کا عدد نکال کے اس کے حساب سے دکھا دیا یا بتا دیا یا روحانیت کا استعمال کیا تو مختلف چیزیں جو ہے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف پہلا لیٹر بتایا آپ نے کہا انڈ کا اے تو نہیں ہے حالانکہ انہوں نے بیچ میں کوئی لفظ نہیں بتایا لیکن ایک دو باتوں کے بعد آپ نے پوچھ لیا اور نماز کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ نماز کے بھی بندی نہیں کر رہے تو یہ کیسے پتا چلتا ہے اس کا پڑیوسرز آپ بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے پتا چلتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک تجسس بھی ہے لوگوں کی نظر میں دیکھیں تو یہ کیسے ہوتا ہے ایک اور علم ہے جس کو بہت کم لوگ استعمال کرنا جانتے ہیں کیونکہ یہ روحانیت کا ایک جز ہے اس کو کہتے ہیں علم الحروف یہ حروف کا علم ہے لیکن اس کے اندر جو ہے روحانی پرواز ہونا ضروری ہے یہ یعنی کہ لیپ ٹاپ یا پین پیپر سے نہیں آتا یہ صرف آتا ہے تذبیح کھڑکانے سے اس کی کھڑک جو ہے وہ اس چیز کو بیدار کرتی ہے اس کیفیت کو پرواز کو بڑھاتی بھی ہے شروعات بھی کرتی ہے یعنی کہ ایک سیر کا کام کرتی ہے وہ اس چیز میں شاہ صاحب سوال کا جواب لے رہے تھے شاہ صاحب سے تو بھی کالر ہیں ہمارے ساتھ کالر سے بات کرتے ہیں جس سلام علیکم جس سلام علیکم ہیلو ہیلو جس سلام علیکم موالاکم اسلام ہاں جی شاہ جی سے میں نے بات کرنی ہے جی ضرور کیجئے گا نام بتا دیں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کسی اور کے بارے میں ہاں جی میں نے وہ بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا شاہ جی کو نا اچھا ٹھیک ہے بتائیں شاہ صاحب کو کام ہو گیا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے اچھی نیوز جمعہ ک دن ہے بولیں سلام علیکم با جی ہلو ہلو سلام علیکم اسلام جی با جی بولے میں نے شاہ جی سے بات کرنی ہے جی میں بات کرنا ہوں با جی شاہ جی سلام علیکم سلام علیکم با جی کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک شاہ جی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ نوان کو بھی جوب مل گئی ہے مبارک ہو شاہ جی بس تھوڑا سا پیپر وقت چلا گیا انہوں نے جنوری میں بلائے ہیں نا بس ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نومبر تک رکھ جائے نا آپ وہ کر رہے تھے نا پریشان اور ادھر ادھر نا ہلو ہاں جی شاہ جی میں سن رہی ہوں آپ آجی ٹی وی سے تو آواز نہیں سن رہے آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل میری آواز بالکل نہیں آ رہی اب آ رہی ہے ہاں دیکھیں ایک چیز یہ کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نومبر تک ٹھہر جائیں انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ سارے جی دعا کیا انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے اس دنیا کوشش کریں کہ دونوں لڑکوں کو ختم میں لے کر آئیں ٹھیک ہے نا ختم میں جب ختم ہوگا ہمارا بڑا نا انشاءاللہ سارے جی اگر اس کی نمان کی شروع جنوری میں جواب نہ نہ ہوئی تو ہم ضرور آئیں گے میں بھی آؤں گا اگر باجی ہوا بھی تو ساتڑے کو ہوگا موقع لگے تو ضرور آئیں ایک دفعہ ضرور آئیں گے اور نوبان کو بہت بہت مبارک بات بولیں اور کیا کہتے ہیں اور سلان کو بھی بھی طرف سے بہت بہت سلام ٹھیک ہے تینکیو ویریمچ جی آپ کے کال کی اور مبارک بات کی جی نیکس کال کے جانبے اسلام علیکم مبارکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں میرے جانب فرزانہ ہے آپ کو بھی جمعہ تو مبارک اور شاہ صاحب کو بھی خیر مبارک فرزانہ سسٹر بات کر رہی ہیں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں میں نے آردی عظیفہ دیا ہوا ہے تو دوسرا میں نے ایک اور پوچھنا ہے ٹھیک ہے بات کریں باجی بولیں باجی شاہ صاحب السلام علیکم بہت سلام کیسے باجی ٹھیک ہے باجی آپ تو آفیر آنر ہر جگہ آپ ہی آپ ہیں شاہ صاحب آپ کو ادائز کروانے کے لئے کیا ہے آپ نے بولا تھا تو مجھے ایک پوچھنا ہے ایک اور پوچھنا ہے سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے اس سے نام اس کا شروع ہوتا ہے اس فر شگر اس فر شگر سسٹر رہی ہے ہاں جی یہ پاکستان ہے ہاں جی تو دیتا پاکستان ہے 12th of March 1988 تو ان کے فیوچر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں شادی ہو چکی ہے ان کی ابھی نہیں ہوئی ٹھیک قدس کا چھوٹے سے درمیان ہے ہاں جی بال لمبے درمیان ہے لمبے بھی نہیں ہیں اور گنے بھی نہیں ہیں پت پلے سے لیکن خوبصورت بال ہے ان کے کبھی اور نہیں کیا سٹریٹ بولے بھا جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کی فیوچر کے بارے میں شادی کے بارے میں ایدھر کا کوئی چانس ہے ایدھر کا مشکل ہے ان کا ہلو ہاں جی میں سو رہی ہوں ہاں ان کا باجی ادھر کا مشکل ہے میں یہ بتا دوں وکیلوں سے رابطے میں رہے ہیں سوالے سے بڑا ایک بات میں آپ کو کلیر بتا دوں ادھر آنا مشکل ہے ان کا ان کا میں بتا دوں آپ کو ان کا میں وہی بتا رہا ہوں ان کا مسئلہ پتا ہے کیا ہے باجی ہر کام شروع تو ہو جاتا ہے مگر انڈ نہیں ہو پاتا ان کا بیچ میں لٹک کے ختم بھی ہو جاتا ہے کام ان کا یعنی کہ ٹورڈز کمپلیشن نہیں جاتے ان کے کام بہت کم کام ایسے ہیں زندگی میں ان کے جو گئے ہیں باقی چیزیں ان کی بیچ میں لٹکی ہوئی ہیں زیادہ ان کو بولیں کہ پڑھ لیں اگر پڑھ سکیں تو کچھ میں نے ابھی پوچھا کونی پڑھنے کے بارے میں ان سے پوچھ لوں پوچھ لوں تو پھر میں چلوں گی لے لوں گی آپ سے چلیں ٹھیک ہے ان سے پوچھ لیے گا لیکن میں یہ بتا دوں کہ ان کا ویسے اللہ تعالیٰ فضل کرے everything looks okay سوائے یہ کہ نئے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں گے میں یہ بھی بتا دوں اور یہ نئے کاموں میں ان دنوں خاص طور پر ہاتھ نہ ڈالیں till March شادی کا گفتہ چانس ہے مارچ کے بعد ہی ہو تو اللہ کرے بہتر ہوگا انشاءاللہ شادہ ٹھیک ہے پھر آپ میرے دعاوں میں یاد رکھنا دعاوں میں یاد ہے باجی آپ کو میں نے کہہ دیا آپ تو on air بھی ہیں off air بھی ہیں ٹھیک ہے نا دونوں جگہیں آپ ہی آپ ہے ٹھیک ہے آہ 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 آپ کو اوکے باجی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات حل کرے خدا حافظ اوکے تینکیو ایرمی سسٹر جی نیکس کالر کی جانب جیس سلام علیکم والیکم سلام علیکم جی بولیں سسٹر کون بات کر رہی ہیں آہ جی میں اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنے چاہتی ہوں ٹھیک ہے جس بچے کے بارے میں پوچھنے چاہتی ہے اس کا نام بتا دیں میرے بڑی بیٹے کے نام ریاض سے اس کا نام آر سے شروع ہوتا ہے چھوٹے کا فیاض ایس سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے بات کریں شاہ صاحب سے جی سلام علیکم باجی والیکم سلام علیکم شاہ صاحب جی باجی آپ کا کون سا لیٹر یا نام بغیرہ آر میرا بھی آر ہے آپ کا بھی آر ہے ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے بس ان کے گارباز چاہیں ان کے علامیوں کے لیے بیٹری کریں ٹھیک کہ جو ان کے ابو نہیں ہے میں نے بڑی میند سے ان کو ماشاء اللہ بچے کتنے ہیں آپ کے میرے دو بیٹے ایک بیٹی تین ہو گئے ٹوٹل والی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے ان کے کیا جی ان کے ابو کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا ہے ہاں ٹھیک ہے دروازے کا نمبر بتا دیں گے صرف 152 152 جی آپ کو یہاں کافی ٹائم ہو گیا ہے رہتے ہوئے جی ٹھیک ہے چینجز آ رہی ہیں کافی آپ کی فیملی میں ٹھیک ہے نا میں پوری فیملی کا بتا دیتا ہوں گھر کا بھی شیفٹ ہو رہا ہے یا رینوویٹ ہو رہا ہے دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے نا نہیں رینویٹ کرانے کی میں پیسے چاہی سے آ جائے میں اس کا رینویٹ کراؤں ہاں رینویٹ ہو گا پھر یہ یہ رینویٹ یہ اگلے سال میں ہو جائے گا ٹھیک ہے نا سوچتے والی بات یہ کہ مجھے یہ کیسے پتا چلا کہ یہ گھر رینویٹ ہو گا یا بیکے گا ٹھیک ہے نا یہ علم العداد جو ہے نا یہ بڑی عجیب چیز ہے عدت کی مہار ہے یہ جی بھائی اور یہ میں دوسری چیز بھی بتا دوں کہ باقی معاملات بھی جو ہے نیکسٹ یئر کی طرف جو ہے حل ہوں گے بٹ بھی لیٹ سمتنگ بہتری کے لیے جی بہتری کے لیے آپ ایک کام کریں کہ سور تہا جو ہے نا روزانہ پڑھا کریں ایک دفعہ جی میں قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی اچھا ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کریں اسم پڑھیں یا مطالو گیارہ سو دو دفعہ یہ اس کی مجمل تعداد ہے دو دفعہ ملا کے پڑھا جاتا ہے یا مطالو یا مطالو جو ہے یہ دو دفعہ پڑھنا ہے آپ نے یا مطالو یا مطالو یا مطالو یا مطالو یا مطالو یا مطالو judged اس طرح جو ہے جو ہے آپ نے گیارہ سو دو دفعہ پڑھنا ہے مگر دن میں دو دفعہ پڑھنا ہے کیونکہ دو معاملات حل کرنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے نا جی جی صبح کے نماز کے بعد اور شام کے نماز کے بعد دیکھیں شام جو ہے اثر کی ہوتی ہے اثر پہ نہ پڑھا جائے نہیں نہیں کفتہ کی میں آخری نماز پہ بس ٹھیک ہے کسی نماز کے ساتھ پڑھیں مگر اثر کے ساتھ نہ پڑھا جائے بس ٹھیک ٹھیک ہے میں ہر وقت پڑھ سکتی ہوں نہیں ہر وقت نہیں ہے یہ ورد نہیں ہے یہ بسکلی اللہ کا اسم ہے یہ ورد نہیں بنا سکتے صبح میں آخری نماز میں انشاءاللہ پڑھوں کہ میں سات وجہ گھر سے نکرتی ہوں تو چھے وجہ واپس آتی ہوں ٹھیک ہے گیارہ سو دو دفعہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوگے سسٹر اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں اوگے تین کیو بری مچ سسٹر اور ایک ضروری بات بتانے والی کہ جیسے ابھی بہت سارے کال رون نمبر بھی لینے کی اور ملنے کی بھی بات کرتے ہیں تو آستانہ جو ہے شاہ صاحب کا ریڈی ہو چکا ہے تو جو بھی حضرات ملنا چاہتے ہیں وہ مل سکتے ہیں اور ملنے کے لیے آپ پہلے کال کرنے پڑے گی جو پری بوکنگ کے نمبر ہیں کبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں پرائیویٹ نمبر ہیں آج وہ جمعہ کے بعد جو ہے کھولے ملیں گے آپ کو کبلہ شاہ صاحب سے رات دس بجے تک آپ بات کر سکتے ہیں تو جو بھی ملقات کے ٹیم اس لیے ضروری ہے کہ آپ انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹیم کے حساب سے آپ بھی کام پہ آپ کا بھی سلسلہ ہے کام کا اور دوسرے لوگ بھی اپنا بیزی شڈیول ہوتا ہے ہر بندے کا تو شاہ صاحب ظاہر ہے ایک بندے ایک ہے شخص ہیں اور کافی عذرات جو ہے ملنا چاہتے ہیں تو ایک ٹیمنگ کے حساب سے جب چلیں گے تو پھر سارا سسٹم بیٹھے گا تو کال کر کے ٹیمنگ آپ لے سکتے ہیں اور کبلہ شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں جو بھی اور جس قسم کے بھی پھر آپ بات کرنا چاہتے ہیں جیسے لائیو ہیں تو صحیح طریقے سے جن کی نہیں بات ہوتی تو پرائیویٹ جو صحیح طریقے سے بات کر سکتے ہیں تو نیکس کالو کی جانب جیس السلام علیکم السلام علیکم جی والاکم السلام جی کون جی میری شاہ صاحب سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے بات ہوئی شاہ صاحب سے نہیں نہیں میں فرسٹم کر رہی ہوں ٹھیک ہے نام بتائیں پلیس جی میرا پہلا نام ہے ا ٹھیک ہے ایس اور میری حسمن کا نام ہے ا ٹھیک ہے مسئلہ کے ہیں ایشلی میری حسمن کو آج کل حصہ بہت آ رہا ہے اور وہ چھٹ چھٹی بات پر بہت حصہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بات کریں شاہ صاحب بات کریں شاہ صاحب سے تو آپ کو مزید بات کریں دیکھیں باجی پڑھنے کو میں بتا دیتا ہوں کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی نیئرلی ڈن ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا میں آپ کو پڑھنے کو بتا دیتا ہوں روزانہ صبح کے ٹائم جو ہے نا انیس دفعہ چاروں کل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پھلائیں اور ٹھوڑے دن انیس دن تک آپ خاموش رہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک 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 کرنے کا پروردگار آپ کے مسئلے تکلیف پرشانی ہیں دور فرمائے جن کی بات مکمل ہوئی ٹھیک ہے جن کی نہیں ہو سکی لائیو جو ہے کال کر رہے ہیں تو وہ جو ہے آفٹر پروگرام بھی بات کر سکتے آفٹر جمعہ جی ختم ٹائم ہو چکا ہے ٹھیک ہے دو تین نینہ سب تو بات کر لیے اللہ تعالیٰ سب کے سلامت رکھے جن جن نے کال کی اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات حل کرے اور جن نے کال نہیں کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی مددگار رہے اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں آپ بھی میرے حق میں دعا کریں آج آخری بات کے بعد ایک اور بات بھی پوچھوں گا سوال کیونکہ تین منٹ ابھی پڑیوسر صاحب نے دیا ہمیں تو میں چاہتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو جائے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں ناظرین بیٹھے ہوں فیدہ اٹھا سکیں اس بات سے تو جیسے غصے کی بات ہے جو لاس کالر پہ بات کرتا ہوں میں کیونکہ دوسرے ٹاپک تو آگے مزید چلائیں گے اس کو ٹائم جب ہوگا تو غصے کی بات ہے یہ غصہ اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے شاید کہ ایک ٹائم کے حساب سے ہو مطلب قدرتی طور پر ان کا ٹائم یا جیسے حروف ابجد کے حساب سے یہ ہے ٹائم فریم بندے کا صحیح بھی نہیں آتا ہے اتار چڑا چلا رہتا ہے تو اس حساب سے بھی غصہ تو شاید سب ہوتا ہے جب ٹائم بھاری ہوگا تو غصہ بھی آئے گا کیونکہ بھاری میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز الٹی ہوتی ہے پین اٹھائے گا لکھے گا نہیں کتاب کھولے گا پڑھے گا نہیں ٹی وی دیکھے گا چینل نہیں آئے گا چینل آئے گا تو مرضی کا پروگرام نہیں ہوگا مرضی کا پروگرام دیکھے گا بچے شور کریں گے بچے شور نہیں کریں گے تو بیوی لڑنا شروع کر دیں گے جب ٹائم بھاری ہو تو ایک مسئبت کے اوپر دوسری مسئبت ہوتی ہے اسی کے لیے جو ہے ہے تسخیر کا کام بھی چلایا جاتا ہے for the time being جب ہی ان کو انیس دن کا کہا ہے کہ انیس دن میں فرق ڈرپ آ گیا ایک دفعہ تو بس پھر یہ پھر دوبارہ نہ پڑے تو اس کا بہترین حل کیا ہے اگر ایسا ٹائم کریں گے ہر بند ایک کو بہتر ٹائم کا اس کا کوئی سیٹ نہیں ہے کہ یہ پتھر چلے گا اس کا کوئی سیٹ سٹون نہیں ہے you have to be variable اب ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی روحانی مسئلہ ہو ہو سکتا ہے فینینچل اس کو مسئلہ ہو رہا ہے مگر وہ بتانا رہا ہے فرسٹریشن میں غصہ کر رہا ہے دس قسم کے معاملات ہوتا ہے پاکستان سے کوئی پریشر ہو یا یہ کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی اور عورت کے چکر میں فسا ہوا ہو کیونکہ چیز یہ کہ میں وہی کہتا ہوں آدمی کو تباہ کرنا ہو تو عورت کے چکر میں ڈال دو بڑے بڑے چکر اس چکر میں تباہ ہو جاتے ہیں تو یہ غصے کی کیفیت کی کئی ریزننگ ہوتی ہے مگر اس کی جو بیسیکلی چاروں کل جو ہے اس معاملے کو غصے کی کیفیت کو کم کر دیں گے بس یہ کہ باقی ساری بات کر لی بس یہ کہ میرے حق میں صحت کے لیے دعا کریں کیونکہ صحت ہے تو صوفی ہے جی ناظرین محترم آخری بات عدیس پہ ختم کروں گا کہ رسالة مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ متقی بنے تو اسے چاہیے کہ خدا وحد اللہ شریک پہ بھروسہ رکھے اسی کے ساتھ خوش رہیے گا خوشی ہیں بانٹی گا پاک پروردگار آپ کو کسی تکلیف و مصیبت میں ہرگز مبصلا نہ ہونا دے آپ بھی کسی کو چھوٹی چھوٹی تکلیف ہرگز نہ دیجئے گا آپ حالق اکبر وحد اللہ شریک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے لیکن آپ کسی ضرورت مند محتاج کی مدد ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے حوث محمد تصیف اور قبلہ شاہ صاحب کو آج جمعہ کے پروگرام سے اجازت دیجئے گا کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ